انکانہ ساتھ کے علاقے موڑ کھنڈا میں مختلف امتحانات میں پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات اور مختلف شعبہ ہائی زندگی میں نمائی خدمات انجام دینے والی شخصیات کو ایوارڈ دینے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا تفصیلات کیا ہیں یہ آپ کو بتائیں گے جعوید ماویہ اپنی اس ریپورٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ علم کے بغیر ترقی کا خواب شرمندہ تابعی نہیں ہو سکتا پڑھے لکھے اور محضب معاشرے کی تشکیل کے لیے پڑھے لکھے ماں کا ہونا بہت ضروری ہے اس لیے لڑکیوں کی تعلیم کی طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے جورمند کا جو ویجن ہے وہ تعلیم ہے وہ ہر بچے اور بچی کا بنیادی حق ہے ایک کوش ہے یہ اڑی کہ آج اگر ہم اپنی بیٹیوں پر فوکس کریں اپنی بیٹیوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھولیں تو انشاءاللہ ہم ایک بہترین قوم جو ہے وہ صحابت ہوں جو لڑکی ہیں وہ بھی لڑکوں سے پیچھے نہیں ہیں وہ شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں وہ بھی انجینئر یا ڈاکٹر یا وہ بھی پائلٹ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بزرگوانے والے کل کے لیے اپنی بیٹیوں کو اپنی بچیوں کو ایڈیوکیشن ضرور دیں تقریب کے دور طالبات نے وطن سے محبت علم کی اہمیت اور استعاد کے احترام کے بارے مختلف ٹیبلوز پیش کیے نہتے کشمیریوں پر بھارتی افہاد کے مظالم اور قوم امتدہ کی خاموشی کے پسے مظل میں پیش کیے گئے ڈرامے میں طالبات کی خوبصت پرفارمنس کو حاضرین نے خوبصلاحہ بارٹی فولز والے بچوں پر ظلم کرتے ہیں ہم نے ویسے ایک ٹریبیوٹ دیا ہے کہ سارے دیکھیں اور سب ان کا ساتھ دیں جو کشمیری بینیں ان پر جو ظلم ڈایا جا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ اپنا اظہارے جسدی کر رہے ہیں مختلف امتحانات میں پوزیشن ناصل کرنے والی طالبات اور تعلیم عدب صحت اور سماجی خدمات سمیت مختلف شعبہ زندگی میں نمیہ خدمات سے انجام دینے والی شخصیات میں ایوار تقسیم کیے جاوید نموحویہ پی ٹی وی نیوز ننکانہ